غفانی صاحب کے پاس میں جاتا ہوں ایک ریاکشن کے لیے لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر اور اپنے درشکوں کو بتا دیں ٹی وی نائن بھارت ورش کے کونکلیو میں رکشہ منتری راجناس سنگھ نے اسے لے کر کیا بڑا بھیان دیا وہ بھی سن لیجے دلی دھماکے کے گنہگاروں کو کسی بھی حال میں پخشا نہیں جائے گا معاملے کی تہہ تک جا کر آروپیوں کا پتہ لگائیں گے دوشیوں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے گا راجناس سنگھ کیا بھروسہ دلا رہے ہیں دیش کو سنیے غفاری صاحب اب آپ کا ایک ریاکشن شنکر پرساس صاحب جس بات کا ذکر کرے پاکستان پر شک کیوں جا رہا ہے یہ تو اپنے آپ میں سوال بھی بے مانی ہے شنکر صاحب آپ کی بہتی عزت کے ساتھ میں آپ سے بتا دوں کہ آپ جب سوچیں گے ہی اتنا اتنا سا سوچیں گے کہ سٹارٹ ہی آپ نے یہی سے سوچ رہا ہے تو آپ کی انڈنک یہی ہوگی کنکلوجن یہی ہوگا نا آپ کم ان سم سوچیں تو اتنا نا تاکہ اس میں سے کنکلوجن کو اچھی چیز نکال سکیں آپ سائلنٹ دہشتگارد وہاں بے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ ان کا تعلق پاکستان سے تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کی ایجنسیاں فارغ ہیں نا بوکس ایجنسیاں ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ وہ انفرمیشن ہی نہیں کٹی کرتی کیوں سائلنٹ وہاں بے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس اسامہ بن لادن سائلنٹ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کہتے ہیں پاکستان کی قفلت ہے اور آپ کے پاس سائلنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں پاکستان کی بڑی بات ہے تو آپ کمال کرتے ہیں آپ کے پاس اگر سائلٹ بیٹھے ہو پکڑے ہیں ان کو نہیں نہیں اپنے حساب سے آپ توڑ مر اڑ کر پیش مت کیجئے سازشیں کی جا رہی ہیں اور ان سازشوں کو نیستنابوت کیا جا رہا ہے دہشتگرد بھیجے جا رہے ہیں اور ان کو مارا جا رہا ہے یہ ہے حقیقت ویویک شرما ویویک شرما ہمارے ساتھ موجود ہیں ویویک یہ بتائیے کہ آپ سپورٹ پر موجود ہیں جانچ ابھی فیلحال کہاں تک پہنچی ہے کس نتیجے پر پہنچتی ہوئی کس اینگل پر جانچ کا زیادہ زور اس وقت آج کی تاریخ میں آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں سمیر بات کیجئے تو دلی پولیس کی سپیشل سل کی بات کی جائے شفیر یافر اینائیہ کی جانچ کا دیارہ پورا بڑھا دیا گیا ہے کسی کو بھی کلنچٹ نہیں ہے ان کا صاف کہنا ہے کہ ہر آتک کی سنگٹھن پر ان کی نگاہیں ہیں کیونکہ جب تک اس معاملے کے آروپی پکڑے نہیں جاتے چاہے پاکستان کا انگل ہو یا پھر ان سے جھوڑے آتک کی سنگٹھن ہو یا پھر انہیں آتک کی سنگٹھن ہو سبھی جانچ کے دائرے میں ہیں کیونکہ جیس طرح کے ویسپورٹر کا استعمال یہاں پہ کیا گیا ہے اس کا استعمال القاعدہ جیسے سنگٹھن بھی کرتے ہیں بیٹری کا اور ویویک بہ ساتھ جو کی اسرائیل کی غفی آئی جنسی ہے اس سے کس طرح کا کوارڈینیشن اس وقت دکھ رہا ہے دیکھیں فلال کی بات کی جائے تو ابھی یہ والی جانکری جو ہے آدھکی طور پر نہیں آئی کی کس طرح کا سنگٹھن جو آگے کا ان کا جو رنیتی رہنے والی ہے وہ کیا رکھیں گے یہ پوری خوفیہ رکھی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے اس معاملے کو بیٹری سے لیا جا رہا ہے ایک ایک انفرمیشن سیر کرتے سمیں جو پولیس ہے اور ساتھی ایجنسیز ہیں وہ سوچ رہی ہے کیونکہ ہر کچھ بھی کہنا ہے زلدبازی ہوگا جب تک اس کے مین آروپی جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں آ جاتی تو صاف کی جانچ کا دیرہ بڑھا دیا گیا ہے ہر تیرے کی ٹیکنیلوجی کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ویویک شرما اور منیش جا آپ کا اور لیفٹین جنرل شنکر پرساد آپ کا بھی جعوید غفاری صاحب آپ بھی پاکستان سے ہمارے ساتھ جھڑے بہت بہت شکریہ